جہاں کامران منگش نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کے بارے میں بات ہوئی جو این پی آئیز ہے یا ایس او پیز ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن کے بارے میں باتیں ہوئیں اور آگے کے لیے ایک پورا لائے حامل وزیراعلا خیبر پختون خواہ کو محکمہ سہت، محکمہ داخلہ، چیف سیکٹری اور جو ہماری لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے نمائندے ہیں انہوں نے تفصیلی بریفنگ دی وزیراعلا نے کوویڈ کی چوتھی لہر کے بارے میں سخت نوٹس لیا اور جو موجودہ این پی آئیز ہیں، نون فارمسٹوٹیکل انٹروینشنز جس میں ایس او پیز کی ایمپلیمنٹیشن اس کے بارے میں سختی سے تاقید کی وزیراعلا صاحب نے ویکسینیشن کے بارے میں بھی پوری ریپورٹ طلب کی کچھ ازلا میں ویکسینیشن ڈرائیف جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے جن میں بالخصوص وزیراعلا صاحب نے تعریف کی زلہ چترال کی اور ادھر ہماری پوری ٹیم کی وہاں کے عوام کا شکریہ ادا کیا پھر اس کے بعد زلہ چارصدہ اور سب سے زیادہ جو ہمارے لیے خوشائند بات تھی اور ہے وہ زلہ ارگزی اور زلہ قرم جو ہمارے قبائلی ازلا ہے وہاں پر کرونا ویکسینیشن بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے کچھ ازلا میں جو سپیشلی ہمارے اربن سینٹرز ہیں بشمول پشاور کے وہاں پر کرونا ویکسینیشن کی پیس بہت سلو ہے اس حوالے سے بھی وزیراعلا صاحب نے نوٹس لیا وہاں کی پوری ٹیم کو تاقید کی چیف سیکٹری صاحب کو ہدایات جاری کی کہ اس ٹیم کو موبیلائز رکھیں عوام میں ایک برپور موہم چلائیں اور محکمہ اطلاعات کو یعنی مجھے وزیراعلا صاحب نے یہ ٹاسک سائن کیا کہ آپ اس کی انفورمیشن کیمپین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کام کر رہے صوبائی حکومت نے ٹاسک فورس نے اس بارے بھی غور خوص کیا کہ پاکستان آرمی کی خدمات بھی لی جائے گی جو ہماری ایس او پیس کی ایمپلیمنٹیشن ہے اس بارے میں بھی کور کمانڈر صاحب کے ساتھ بات ہوئی مشاورت ہوئی اور اس بارے میں بھی ہم بہت جلد ایک فیصلے تک پہنچ جائیں گے کیونکہ اگر یہی علات رہے ایمپلیمنٹیشن نہ رہی تو ہم خدا نہ خواستہ چوتھی لہر میں بہت سیوریٹی کی طرف جا سکتے ہیں جو ڈیٹا آپ کے ساتھ ابھی تیمور جگڑا شیئر کریں گے تو یہی اوورال تھا کہ جو ازلا بہتر پرفارم کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو جزا ملے گی ان کو ریوارڈ ملے گا ان کو سرٹیفیکیٹس ملیں گے وہاں کی پوری ٹیم کو اور جو ازلا اچھا ڈیلیور نہیں کریں گے ان کے لیے بھی ایک ایک اکاؤنٹیبلیٹی کا طریقہ کار وضع کیا جائے گا میں اپنی بات اسی سے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جو اینپی آئیز کی ایمپلیمنٹیشن ہے ہم آپ کے توسط سے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ایس او پیز ہیں ان کی ایمپلیمنٹیشن میں تاؤن کریں ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پر ہم کسی صورت پابندیوں کی طرف مزید نہ جائیں لیکن اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو ہمیں اینپی آئیز کو فردر ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ تحمور جگڑا کوکلی سٹیٹسٹکز شیئر کریں گے اور پھر ہم آپ سے سوال جواب کا سیشن جاری رہیں لیکن میں آپ کو سمپلیفائی کرتا ہوں چوتھی لہر جو پاکستان میں ہے جو پوری دنیا میں ہے وہ یہ ڈیلٹا ویریانٹ کی لہر ہے جو وہ ویریانٹ ہے جو کہ ہندوستان سے اوریجنیٹ کیا آپ نے ریسنٹلی جو اپنے سیمپل سیکونس کیے تھے اس میں تیس میں سے تیس سیمپل ڈیلٹا ویریانٹ کی تھے اور اس کی خصوصیت کیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زیادہ جلدی پھیلتی ہے چاہیے زیادہ خطرناک ہو یا نہ ہو جب زیادہ جلدی پھیلتی ہے تو مطلب کہ اس سے پیشنٹس جو ہیں وہ زیادہ نکلتے ہیں اب اس میں اس کی وجہ سے اس لہر میں اور پچھلی لہروں میں فرق کیا ہے ہماری پوزیٹیوٹی کل پانچ اشاریہ دو فیصد تھی اور پچھلے مہینے میں تقریباً پانچ اور سات پرسنٹ کے درمیان ریلٹیولی سٹیبل رہی ہے اگر آپ کو یاد ہے تو تیسری لہر میں یہ پوزیٹیوٹی تقریباً پندرہ فیصد تک جو ہے وہ بڑی تھی لیکن یہ پانچ چھے اور سات فیصد پوزیٹیوٹی میں بھی اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ ہمارے ٹوٹل مریض کتنے ہسپٹلز میں تو چھے سو اسی لو فلو یوٹلائز بیڈز پہ آٹھ سو اکتالیس ہائی فلو آکسجن پہ جو کہ ہماری پچھلی لہر کی پیک سے صرف بیس پرسنٹ کام ہے یہ تو ماشاءاللہ ہمارے ہسپٹل سسٹم کی کپیسٹی اتنی ہو گئی کہ آپ کو شور میں یہ نہیں کہتا کہ زیرو پرسنٹ ہے لیکن بہت کام ہے اور اس کا کریڈٹ ہمارے ہیلڈ سسٹم کو جاتا ہے اور آئی سی او میں کل ایک سو نوے مریض تھے جو کہ تیسری لہر سے زیادہ ہیں جبکہ پوزیٹیوٹی تیسری لہر کے پیک کی عادی بھی نہیں تھی خوشائن بات یہ ہے کہ موٹیلٹی ان نمبرز کے مقابلے میں ریلیٹیوی لو ہے لیکن کافی ڈسٹرکٹس میں چیلنج ہے میں آپ کو کچھ ہاسپٹلز کے نمبرز بھی جو ہے وہ بتا دوں اپٹ آباد میں ایک سو چوان لوگ صرف ایٹی ایچ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل اپٹ آباد میں الار ایچ میں ایک سو اٹھتر کوویڈ پیشنٹس ہیں کٹی ایچ میں ایک سو ایک کوویڈ پیشنٹس ہیں ایم ایم سی مردان میں ایک آنوے کوویڈ پیشنٹس ہیں پشاور کے باقی ہاسپٹلز میں نشتر آباد میں جو کوویڈ ہاسپٹل ہے پچاس اور ایچ ایم سی میں ایک سو چھبیس پیشنٹس ہیں سوابی میں ساٹھ پیشنٹس ہیں سوات میں ایک سو پچاسی پیشنٹس ہیں یہ میں بڑے ٹیرچری ہاسپٹلز کی بات کر رہا ہوں نوشیرہ میں پینتالیس بنو میں ترسٹ اور دیرہ اسماعیل خان کے مفتی محمود ہاسپٹل میں چون پیشنٹس ہیں یہ صرف ان تیرہ ہاسپٹلز میں گیارہ سو سات پیشنٹس ہیں یہ ہمارے فلیکشپ ہاسپٹلز ہیں اور یہ ہماری فلیکشپ کپیسٹی ہے ان نمبرز کا مطلب کہ یہ لہر کا جو پریشر ہے ہمیں آپ کے تھرو پبلک تک بھی پہنچنا ہے میسیج بھی دینا ہے ایک فرق اور بھی ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ اگر ہم آئی سی او اور ہیچ ڈی او کے پیشنٹس لے لیں تو جن لوگوں نے فلی ویکسنیٹ کیا ہوا ہے ان کی تعداد ایچ ڈی او اور آئی سی او میں لگ بگ دو پرسنٹ ہے دو پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے یہ میسیج میں بار بار دینا چاہتا ہوں میں پرسوں تین دعاوں پہ گیا تھا جو ساری کوویٹ کی تھی جہاں پہ لوگ یا ویکسنیٹ نہیں ہوئے تھے یا فلی ویکسنیٹ نہیں ہوئے تھے پبلک میں ابھی بھی بہت سی مسکنسیپشنز ہیں کہ ویکسین کام نہیں کرتی ویکسین کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں ہاسپٹلز میں دو پرسنٹ سے زیادہ صرف دو پرسنٹ وہ ہیں جو کہ فلی ویکسنیٹڈ ہے ویکسین کی پروٹیکشن ڈیلٹا ویرینٹ کے اگینسٹ بھی ہے اب میں ویکسنیشن پہ آتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں اوورال ویکسنیشن پہ صوبے نے بڑا زبردست کام کیا ہے کل ہم نے کل کے ڈیٹا کے مطابق جو ایک دن پہلے کا جو ہے وہ کمپائل ہوتا ہے سات میلین تین سو اکتر ہزار سات سو چھے ڈوزز اوورال دے چکے تھے ایک ہی دن میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے